اسلام علیکم سرات مستقیم چیرل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو حرم مکی شریف میں رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ رش دیکھنے میں آیا ہے ہزاروں لوگ مسجد الحرام کے اردگرد سڑکوں اور گلیوں میں فٹ پاتھوں پر نماز ادا کرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں اس صورتحال میں نماز کے خشو خضو کی کیفیت حاصل کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے بے پناہ ازدہام کی وجہ سے سڑکوں اور گلیوں میں لوگوں یعنی راہ گیروں کو تکلیف اور ان کی حق تلفی ہوتی ہے ان تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد مکہ مکرمہ ریجن میں وزارت اسلامی امور و دعوت و رہنمائی ڈائریکٹر جنرل شیخ علی بن سالم العبدالی نے رمضان کے آخری عشرے میں بے پناہ رش کو دیکھتے ہوئے ایک اعلان جاری کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کی تمام مساجد میں نماز کا عجر و ثواب مکی حرم شریف جیسا ہی ہے یعنی وہ مسجد مکہ مکرمہ میں کسی بھی مسجد میں وہ نماز جو لوگ ادا کریں گے اس کا مکمل ثواب ویسا ہی ہے جیسا مسجد الحرام میں وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے لہٰذا تمام مقامی افراد اپنے اپنے محلوں میں نماز ادا کریں وہاں خشو خضو کے ساتھ عبادت کریں جو کہ عبادت کا بنیادی انصر ہے اس سلسلے میں انہوں نے مزید کہا ہے کہ مکہ مکرمہ کی تمام مساجد کے آئمہ خطیبوں اور منتظمین سے کہا ہے کہ اپنے ہاں مقامی افراد کو اس شریف مسئلے کو واضح شکل میں بیان کریں اور تمام مقامی افراد کو سمجھائیں کہ وہ اپنے محلے کی مساجد میں نماز ادا کریں گے تب بھی حرم مکی جتنا ثواب پائیں گے یاد رہے کہ بعض علماء کرام نے سڑکوں اور فٹپاتوں پر نماز کو مقروع قرار دیا ہے دوستو یہ ایک لیٹسٹ انفرمیشن تھی جو کہ وزارت اسلامی امور مکہ مکرمہ ریجن کی طرف سے جاری ہوئی ہے جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے میری ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن لازمی پریس کر لے گا تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پر آپ لوگوں کو مل سکے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم